نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ہوفیلی آپ سبی سوچتے ہی ہوں گے اور کافی زیادہ سٹوڈنٹس کا جو اکسائیڈمنٹ ہے وہ آج بڑھ چکا ہوگا کچھ ٹینشن میں ہوں گے کچھ گبرات میں ہوں گے کچھ خوشی میں ہوں گے کہ ہمارا آج نام آنے والا ہے سیٹ الاؤڈ ہونے والی ہے ہمیں جمہوری انویسٹی میں لیکن وہ پتہ بھی تو ہونا چاہیے کس طرح سے آئے گی اور کہاں پہ آئے گے اور ٹائمنگ کیا رہنے والی ہے اس سیٹ الاؤڈمنٹ کے لیے فریز کیسے کرنا ہے اپریٹ کیسے کرنا ہے پورا برسیس بتائیں گے اسی ویڈیو میں لیکن آپ سے نویے دینا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور بینڈ کینٹی کو ضرور آن کر لیں تو کیسے کرنا ہے آپ کو لوگن کیسے کرنا ہے اور کہاں پہ پتہ لگے گا آپ کو کہ آپ کی سیٹ الاؤڈ ہوئی ہے کہ نہیں اس سے سب سے پہلے آپ کو اپنے براؤزر میں چلے جانا ہے وہاں پہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے سی جے یو ای تی ڈاٹ او آر جی ٹیک ہے اس کو انٹر کر دوگے انٹر کروگے تو ایک نیا پیج اوپن آپ کے پاس کھل جائے گا نیا پیج اوپن ہو جائے گا وہاں پہ جیسے آپ نے لوگن کیا تھا اب ارجسٹر تو کیا ہوئے آلرڈی آپ نے یہاں پہ اپلیگن لوگن پہ کلک کرنا ہے پھر یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کروگی یہاں پہ پاس دو اپشن آئیں گے ایک آئے گا ریجسٹریشن آئی ڈی اور پاسورڈ اور ایک آئے گا ریجسٹریشن نمبر اور ڈیٹ اپ آر تھا ٹیک ہے ریجسٹریشن پاسورڈ اور نمبر آئے گا پھر آپ کو ڈالنا ریجسٹریشن اوپر اور جو پاسورڈ ڈکھا ہوا وہ ڈالنا اور جو کیپچر گوڈ نیچے سکیورٹی گوڈ دیا ہوگا اس پر جا کے کلک کر دینا لوگن کروگے اس طرح سے آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اب اس میں بتا بتایا ہوگا کہ کون سا سپٹ ہوا ہے آپ کی ڈاکومنٹ کون سا سپٹ نہیں ہوئے ہیں جیسے کورس کو بھی سلیکٹ کیا ہوگا تھا فیزکس امیسی فیزکس امیسی سٹیٹکس کو سٹوڈنٹ سا سپٹ ہو چکا ہے اب ابھی تک میریٹ لسٹ نہیں آئی ہے ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے ٹائم سے پہلے ہی بتا دیا کہ کس طرح سے الوٹ ہوگی اس کا ٹائمنگ رہنے والا ہے لگ بگ گیارہ بچے تک آپ یہ لسٹ آ جائے گے الوٹ ہو جائے گے کس طرح سے کرنے ہیں وہ بتا دیا ہم نے اب یہ آئے گا کہاں پہ کس طرح سے آئے گا یہاں پہ پرنٹ اڈمیشن فارم دکھ رہا ہوگا اسی کے سائیڈ پہ ایک گرین کلر کا اپشن آئے گا آپ کا فریز کا اور ایک اپشن آئے گا آپ کا اپگریڈ کا اگر آپ کو وہ سیٹ الوٹ ہوئی اگر وہ سیٹ الوٹ ہوئی آپ کو فرسٹ راؤنڈ میں اگر نہیں آئی تو آپ ویٹ کرنا سیکنڈ جب تک راؤنڈ آتا ٹھیک ہے آپ سیکنڈ راؤنڈ کے کیسے انڈرول کر رہا ہے وہ بھی بتا دیں گے تب ہی تو ہم آپ کے لئے کام کر رہے ہیں سٹوڈنس کے لئے کام کر رہے ہیں وہ سارا بتائیں گے ایٹو زیڈ کیسے کرنا ہے آپ کو اس طرح سے آپ جائیں گے وہاں پہ جہاں پہ ایڈمیشن فارم لکھاؤ تھا وہیں ساتھ میں لکھاؤ گا اپگریڈ فریز اگر آپ کی کوئی سیٹ الوٹ ہوئی ہے مان لو آپ کی کوئی فیزیکس میں آگی ہے تو آپ کو بس دو اپشن آئیں گے ایک آئے گا فریز کا ایک ہوگا اپگریڈ کا اب دونوں کا مطلب کیا ہے اگر آپ فریز کر دوگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اس کو ایسے کر رہے ہو اور نیکس دن آپ کو یا تو نوٹی کوئیشن آ جائے گا میسیج ٹیکس میسیج ای میل یا کوئی کال آئے گی ڈاکومنٹ ویریگویشن کے لئے پھر نیکس دن آپ کو اس کی ڈاکومنٹ ویریگویشن کرانے ہوگی یعنی کل ڈاکومنٹ ویریگویشن ہوگی اس کے لئے آپ کو بلائے جائے گا مالو وہ جو سیٹ جو سبجیکٹ آپ کو آلاوڈ ہوا ہے وہ آپ کو نہیں بسند مطلب اس سے پہلی آپ نے فریفنس دیتی وہ نہیں آئی تو آپ اسے اپگریٹ کر سکتے اپگریٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی 200 فیس کٹ ہوگی جو آپ کو بعد مل جائے گی ری فنڈی بل ہے جو مویورسٹی نے لیڈی بتایا ہوگا تو پھر کیا کروگے آپ اس کے بعد آپ اپگریٹ کر دوگے اگر وہ آپ کو سیٹ جو سبجیکٹ نہیں چاہیے جو آپ پہلا چاہیے پھر دوسرے رون میں واپس سے جو آپ کا آیا گا اپرگریٹ کیا ہوگا دوسرا سبجیکٹ الاؤٹ ہو جائے وہ الاؤٹ ہو گیا تھا وہ لے سکتے اور جس میں آپ نے 2000 پہ کیا وہ آپ کو ریفنٹ ہو جائے گا اگر دوسرے الاؤٹ میں کوئی سبجیکٹ نہیں الاؤٹ ہوا تو آپ جو آپ نے اپگریٹ کیا تھا وہ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ نے بک کر دیا تھا اس کے بعد کیا ہوگا جیسے رونڈ سیکنڈ اور فسٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا سپورٹ رونڈ ہو گا سپورٹ رونڈ میں کیا ہوتے وہ نیکس ویڈیو میں بتائیں گے دن نواد